موسیقی رات پورا تھا اڑائی اے کو عرصہ تراز قبل سڑک کا کام شروع کیا گیا تھا لیکن پیچ میں یہ سڑک کا کام بند کر دیا گیا اب اس سڑک کو کسی دوسری جانب سے بنایا جا رہا ہے اس سلسلہ میں آج وہاں کے مقامی لوگ ان کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ عمل میں لائے گیا جہاں پر انہوں نے ذلت رکھا تھے کمیشنر سے مدابلت کی اپیر کرتے ہوئے کہا کہ سڑک اسی طرف سے بنای جائے جس طرف سے پہلے بنای جا رہی تھی اس دوران مزید کیا ترخواست دیکھتے ہیں زہر عباد جا جا کے منڈی سے رپورٹ ہے زہر عباد جا رہا ہے ہم کیا چاہتے ہیں انصاف انصاف کے آگے جھک نہ پڑے گا پوری کرو ہم کیا چاہتے ہیں انصاف ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں انصاف ہماری روڈ ہماری روڈ دوبا مری والی روڈ راجپورا ٹو مری ڈوبا والی روڈ عبدالمجید اس وقت آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے یہ بتائیے گا اس کا مقصد یہ ہے یہ راجپورا ٹو پیر عدیشہ گالی صاحب یہ چھے کلومیٹر روڈ ہے جو یہ ارٹھ کٹنگ ہو چیسی یہ دوزار بارہ میں تو اس کے بعد یہاں کوئی بھی نہیں آیا ہے کوئی تھکے دار نہیں آیا ہے کوئی کچھ نہیں آیا ہے ہماری دمین جو وہ بلکل دھمیج ہو چکی ہے یہاں ہمیں پرابلم آ رہی ہے بیماروں کی پرابلم آ رہی ہے منڈی لجانے میں ہسپیٹل لجانے میں ہمیں بہت پریشانی ہے تو اس لیے ہم نے یہ پروٹیکشن کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں اگر سرکار سے بھی گورنمنٹ سے ہم یہی روکریشن کرنا چاہتے ہیں پروٹیکشن کے ذریعے کہ اگر وہ اس روڈ کو جل سے جل اگر نکال سکتے ہیں تو نکالنے ہمارا نقصان ہو چکا ہے ہمارے مقان کئی دھمیج بھی ہو چکے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ روڈ جل سے جل یہ نکلے یہاں پر اپس میں تو ٹھیکداروں کی سیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں لہذا اس روڈ پر نہیں ہے جو ہے وہ ٹھیکداروں کی کمزوری ہے ٹھیکدار نہیں نکال رہے ہیں یہاں کے ٹنڈر نہیں ہے تو اکبر ٹھیکدار نے یہ ٹنڈر ڈالا ہوا تھا تو وہ یہی کہہ رہا ہے کوئی نکالوں گا نکالوں گا تو پانچ سال اب ہو چکے ہیں تو یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کوئی بھی ہم پھر یہی چلیں گے پھر ہم چلیں گے تاسیر حافظ کے سامنے بیٹھیں گے جو وہاں جاتا دھرنا لگائیں گے تو ہم ہماری جو مشکلات ہیں وہ آگے کچھ سنائی کریں گے آپسوں کو سنائی دیں گے محمد فرید صاحب محمد فرید آپ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے یہ بتائے گا سر ہمارے یہ روڈی کا مقصد ہے اس میں ہمارا دیکھو نقصان کتنا ہو چکا ہے تو یہاں پر گورنمنٹ توجہ نہیں لے رہی ہے تو اس لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ آج ہم یہ روڈ کا مقصد جو ہے یہ ہم میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ تک پہنچائیں بانکہ ان کو پتا چلے کہ کیا کیا ہے ہم نے ادھر یہ کون سی روڈ ہے اور کہاں جاتی ہے یہ ملاڈ ڈوبا اور مری کی روڈ ہے پنچائت پیرام وارڈ لمر 8 یہ پولیس ٹیشن سے شروع ہوتی ہے پیر ادائچہ کازی صاحب تک تو کیا وجہ ہوتا ہے یہ بند ہے یہ 2012 میں ارتھ کٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد ایک دو بار یہاں پہ مشینیں بھیجیں اور یہاں آدھ رستے سے واپس ہو چکی تو آج پرلی سائٹ سے مشین کو لیا کر ادھر سے نئی کٹنگ شروع کی ہے پرانی کو چھوڑ کے نئی کٹنگ شروع کی ہے بول رہے ہیں کہ اسی کو جنرل بنائیں گے تو کیا اس کو چھوڑ رہے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ اس کو چھوڑ رہے ہیں مطلب ادھر تو پھر مشینیں آنے رہی ہے مشین پرلی سائٹ سے ادھر جا رہی ہے پرلی موڑ میں جو نیچے موڑ ہے اس میں جا رہی ہے تو کیا اس بارے میں آپ نے کبھی زلہ انتظامیہ تک یہ بات پہنچائی تھی یہ تو ہم نے آج ہی شروع کیا آج ہی شروع کیا ہم نے کہ ہم نے آج متولی یہاں پہ بیٹھے ہم ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ بات کو پہنچائیں آٹھ دن تک ہم ہفتے تک دیکھیں گے اگر اس کا کوئی بھی حال نہ نکلا تو ہمیں تصیل کے گیٹ پہ منڈی پہنچیں گے تو انٹا کریں گے وہاں دھر نہ لگائیں گے جب تک ہمارا یہ پرانی روڈ ارث کٹنگ ہو چکی ہے اگر اس کو تیار نہیں کریں گے تو دیکھو اس کی یہاں پہ ورستی زمینیں کتنی نقصان ہو چکی ہیں کتنی سلائٹ ہو کر بلکل برباد پیدا چانے کا رستہ بھی نہیں ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اگر تو اتنی پریشانی آتی ہے ہمیں رات تو رات ہے دن کو بھی ہم منڈی بیم پہنچ نہیں سکتے ہاں جی آپ کا نام میرا نام سیاسین ہے سر کیا پریشانی ہے آپ کو پریشانی ہے ہمیں یہ ہے سر کہ ہمیں روڈ نہیں ہے روڈ کے دو سار بارہ میں ہم نے یہ ارث کٹنگ کروای تھی اور اس کے بعد جب یہ ارث کٹنگ کے بعد جناب یہاں کوئی بھی نہیں آیا زمینیں روڑ گئی ہیں مکانوں کے لیے بھی نہیں نہیں نا آباد کرنے کے لیے نہیں نا کوئی یہاں ٹھکیدار آیا ہے اگر ایک ٹھکیدار کو بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے دنرل بڑا ہے دورا کہتے ہیں ہم نے دوسرے کا ہے تو ایسے ملک کرتے ہوئے ہمارے زمینی بربادے ہوگی ہیں ہمیں روڈ کی ضرورت ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ ہمیں روڈ کی ضرورت ہے ہم روڈ مانا چاہتے ہیں ملکہ تندری صاحب نے کہتا کہ ہمیں ملک جتائیے اور ہم آپ کو دیں گے آپ دے گار بوڈ دیکھ لیجیے تو ہم نے دیا کو بوڈ وہ کہتے تھے کہ ہمیں روڈ مانے کی اب وہ جسی ساڑ سے بند رہی ہے ہمارے یہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بات ہیں وہ میڈیا کے کام سے وہاں ملک میٹنگیں بیٹھ رہی ہیں وہاں افتر ہیں جو ان کے سامنے ملک کی جائے تاکہ ہمارا کام پورا ہو ہمارے جو سٹکیں جو ہے نکال سکیں ہماری زمین کی پربادینا ہو ہوسکے مامن فرید کیا اٹھایا ہے یہ ایک بذرک اٹھایا ہے بیمار ہے بہت کہاں لے جا رہے ہیں منڈی لے جا رہے ہیں سر اس کو کیا پرابنم ہے یہ سیریس ہے کافی دیر سے تین چار چکر پہلے بھی ایسے اٹھا کے لگائے ہم نے آج بھی یہ رات سے بہت پریشان ہو گیا اس لیے ہم اس کو منڈی میں لے کر جا رہے ہیں سر ہمارے کو یہاں پہ روڑ کی بہت پریشانی ہے روڑ نہیں ہے یہاں پہ راستہ بھی کوئی نہیں ہے میں بہت پریشان موسیقی